ہلو ایبریوان ویلکم ٹوریا خوشی اور آج میں لے کے آئی ہوں دھنیا والے آلو چاٹ کی رسپی ہرے چٹی کی چاٹ کی رسپی یہ کانپور کی ونٹر کی سپیشل سٹریٹ چاٹ فوڈ ہے تو چلیے اسے تیار کرتے ہیں اسے انجوائی کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو کرنا ہے وہ دیکھ لیے چاہیے باول آلو ہیں جسے نمک کے ساتھ میں نے باول کیا ہے بلکل چھوٹے چھو والے آلو ہیں جو نئے والے ہوتے ہیں وہ اور یہ دھنیا ایک بانچ جسے اچھے سا واش کر لیا لہسن ادھرک اور ہری مرچ تیکھی والی ہری مرچ تو چلیے سب سے پہلے اس کے ان مین ہیرو انگریڈینس چٹنی کے تیاری کرتے ہیں جس کے لیے میں نے دھنیا کو لے لیا ہے سٹیم کے ساتھ اسے ایک بلنڈنگ جار میں چٹنی بنانا ہے تو پہلے ادھرک گیا لہسن گیا اور یہ تیکھی والی ہری مرچ اور بہت سارا ڈھی سارا دھنیا فریش ہڑے دھنیا کو ایک کرنا ہے اور یہاں پہ میں ہاف لیمن جوس ایڈ کر رہی ہوں آپ کتنا کھٹا پسند کرتے ہیں اس حساب سے ایڈ کریں گے تھوڑے سے کالوی مرچ چاٹ کی ریسپی ہے تک کالوی مرچ بہت اچھی جائے گی ساتھ میں ہی یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے کالا نمک چاٹ میں تو ہو نہیں چاہیے اور اب ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہی ہلکا سا چٹنی کے اکورڈنگ سفید نمک نورمل نمک وہ ایڈ کرنا ہے اور زیرہ ان کا اب ہمیں ایک سمودھ چٹنی بنانا ہے تو اسے کم سے کم پانی کے ساتھ ہم چٹنی پریپیر کرتے ہیں اور یہ جو چھوٹے والے آلو ہیں نئے والے ہیں وہ لیا ہے اگر آپ بڑے آلو استعمال کر رہے تو ان کے پیسز کر لیجئے اور مجھے یہ مل گئے تو میں اسے یوز کر رہی ہوں تو چریہ آگے کی تیاری کرتے ہیں ان بوائل آلو میں ہلکا ہلکا نمک ہے اب اس میں تھوڑا سی ہلدی کرنے کے لیے ہمیں سپراؤٹس ایڈ کر رہی ہوں اوپشنل ہے ایڈ چاہے تو کریں نہ کریں پر اس نے اور ہلدی کرنے کے لیے میں نے ایڈ کیا یہ سپراؤٹس تھوڑے سے یہ ٹھماٹر آپ چاہینا تو فانلی چاپ پیاز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے یہاں پہ میں تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کر رہی ہوں ٹیسٹ کے کارڈنگ پھر سفیز نمک ایڈ کریں گے بلکل تھوڑا سا کیونکہ آلووں میں بھی نمک ہے بوائل کرتے وقت ہم نے استعمال کیا تھا اور اب یہاں پہ یہ گیا چاٹ مسالہ جو کی بہت اچھا ٹیسٹ انہینس کرے گا ہمارے اس دھنیا والے چٹنی والے آلو چاٹ کو اور یہ گیا تھوڑا سا بھنا ہوا جیرہ پاوڈر اور اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سا ٹاوس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایملی کا پل ایک ٹینگی ٹیسٹ کو دینے کے لیے آپ اپنے ٹیسٹ کو اکورڈنگ ڈالیے گا مجھے کھٹا زیادہ پسند ہے تو میں تھا سا جیادہ ایملی کا پلک یوز کی اچھے سی مکس 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 کر لیں گے اور یہ بیسک سا تیار ہے اور اب یہ چٹنی مسیدار چٹنی ہیرو آف ڈا اینگریڈ چاٹ اسے آٹ کریں گے اچھے سی مکس کریں گے پہلے تھوڑا تھوڑا ڈال کے مکس کریں گے اگر پسند آپ کو جتنا ٹیسٹ لگے پسند لگے تو اسے تھوڑا تھوڑا اور بڑھاتے جائیں گے یہ بلکل آپ کے ٹیسٹ پہ ہے آپ کو کتنا فلیوہ چٹنی کا چاہیے اور یہ دیکھئے ہماری چاہیٹ ڈھٹ پٹ بن گئی تو یہ دھنیا والے آلو کے چاہیٹ بن کے تیار ہے چلیے سیدھے شاوٹ کرتے ہیں سٹیٹ سٹائل میں تو میں نے ایک دونگا لیا ہے اس میں سے نکال لے رہی ہوں اور یہ دیکھے اچھا دیکھ رہا آپ چاہے تھے اس کے اوپر تھوڑے سے اور دھنیا کی چٹنی جو ہے وہ ڈال لیجئے اور میں یہاں پہ اسے گانش کر رہی ہوں مولی کے لچھے کے ساتھ اور ادرک کے لچھے کے ساتھ اس کی سیمپلسٹی ہی اس کی خوبی ہے اور یہ بن کے تیار ہیں دیکھیں کتنا قوک ریسپی تھا اور ہیلڈی نو آئل ریسپی ہے یہ چٹ پٹا دھنیے والے آلو کے چاٹ کارنپور کی فیمس ٹریٹ فود ہے ونٹر کی آپ بھی ٹرائی کیجئے کیسی لگی بتائیے گا ایزی ہے نا قوک ہے اور ٹیسٹی بھی ہے اور نو آئل فود تیار ہے چٹ پٹا تو چانل پر نیو ہے تو چانل کو سب کیجئے گا بیل آئیکن کے ساتھ زیانہ یلے لیوان کیrolog sober بہ як soldiers ہیں شکریٹ exactamente شبای شکریٹ 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 موسیقی